السلام علیکم بھائیش کیا حال چالہ سب خیر خیریہ سے آج نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت خاص ہونے والی ہے اور جو کہ پلائی والے جانور جو کہ دوہزار چودہ دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس قرمانی کے لیے آویلیبل ہوں گے ان کے حوالے سے ویڈیو ہے اور جو کہ لالوکہت بکرہ منڈی پہ جو جانور آتے ہیں پلائی کے حوالے سے ان پہ یہ ویڈیو بنائی گئی ہے اس میں بکروں پہ ویڈیو نہیں ہوگی یہ جو ہے بڑے جانوروں کی ویڈیو گائیں پچھیا پچھڑے اس پہ ویڈیو ہوگی اور کچھ اس میں ایسے شوق والے جانور بھی ہوں گے تو گائس یہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے اس میں آپ کو بہت سی اچھی کلیکشن نظر آئے گی جو کہ آپ سیل یا پرچیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھے جانور لے سکتے ہیں آنے والے سالوں کی گرمانی کے لیے جو کہ شوقی نظر آتے ہیں اور آپ کو ریٹس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آئیڈیا دیا جائے گا تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں ویڈیو آپ کے سامنے تین یہ خوبصورت جو ہے وہ کھیرے بچے جو کہ دو ہزار بچیس کی گرمانی کے لیے آویلیبل ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جو ہے تھوڑا کروچ بریڈ میں ہے اور یہ بچیا جو ہے یہ بھی جو ہے دو ہزار پچیس کے لیے ہے فیلال یہ ہے کہ اس کی تھوڑا سی طبیعت ناساس اور یہ اٹھنے کا نام نہیں لی رہی تھی وہ سب اس کو اٹھانی کوشش کر رہے تھے لیکن یہ اٹھ نہیں رہی تھی طبیعت اس کی صحیح نہیں تھی یہ لاچ چل رہا ہے اس کا جانور جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا بیٹھ جاتا ہے بیٹھنا پسند کرتا ہے اٹھتا نہیں ہے تو یہ سائن ہوتی ہے کہ وہ جسم میں اس کے سستی ہے اور وہ اٹھ نہیں پا رہا ہے تو اس صورت میں آپ کو علاج کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں یہ ایک بچیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ہے وہ نورمل ریج کے جانور ہے بلیک وائٹ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بچھتر ہے براؤن وائٹ کی ڈیمانڈ پیسٹ اور یہ جو بچیا ہے اس کی ڈیمانڈ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک لاکھ ستر ہزار پر ڈیمانڈ کی جا رہی تھی اس کی تو یہ ریٹس ہیں لیاکتباد بکرابنڈی میں بڑے جانور ہوکے اس میں جو ہے کچھ جانور جو ہے زیادہ جانور کھیرے ہیں وہ آنے والے سالوں کی قربانی کے لیے ہیں اور کچھ جانور ایسے ہیں جو کہ کھیرے نہیں ہیں جیسے کہ ابھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ یہ اپلک بچیا ہے یہ کھیری بچیا ٹھیک ہے اور یہ بھی دوہزار پچیس قربانی کے لیے اس کی ڈیمانڈ تو خرزادہ کی جاری تھی اسی ہزار پیس کی ڈیمانڈ کی جاری تھی جبکہ یہ ہے کہ میرے حساب سے آرام سے چالیس پتہالیس پچاس کے آرام جو ہے یہ آرام سے دیتا لیکن بچیاں یہ خوبصورتی ہیں بہت اچھی بچیاں خوبصورتی ہیں موزا پرنٹ میں اور مطلب پالنے والی چیز دوسرا یہ ہے کہ زبا لالوکت بکرابنڈی میں گائے کے بچے بھی بہت آویلیبل تھے جیسا کہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس گائے کے بچے کی ڈیمانڈ بارہ ہزار پہ تھی جو کہ بہت مناسب تھی تو بارہ ہزار اس کی ڈیمانڈ تھی اور آرام سے یہ درس میں آرام سے دے دیتا ہے یہ بچہ لیکن یہ کہ دودھ پیدا بچہ تھا تو بچہ آپ ایسا لیں جو کہ چارے پہ ہو دودھ پیدا بچہ لیں گے تو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اس کو پالنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ کٹے بھی جو ہے وہ موجود تھے منڈی میں جو کہ اچھے کٹے بھی تھے اور نارمل بھی کٹے تھے جو کہ آویلیبل تھے اور جو اسکرین پر ابھی سامنے آ رہا ہے آپ کے تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کی جا رہی تھی سولہ ہزار روپے سولہ ہزار اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی منڈی میں جبکہ اگر بات کی جاتی تو آرام سے گیارہ بارہ میں دے دیتا ہے باقی یہ کہ یہ جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ پنجابی نسل کے یہ تو خیر شوق والے بکرے تھے تو میں نے بلا ویڈیو بنا دو باقی یہ پنجاب کی جو ہے نسل اور یہ سارے کھیرے بچھلے ان سب کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مطلب اراؤنڈ تھی ساٹھ پینسٹھ ستر یہ نیمانڈ تھی باقی ہے کہ اس میں اب لک شوق والی بچہ تھی اس کی نیمانڈ تین لاکھ اسی ہزار پر تھی یہ بھی ابھی خیری میں کھڑی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس بقریت پر لگ جائے اور ہو سکتا ہے نہیں بھی لگے لیکن اس کی نیمانڈ تین لاکھ اسی ہزار پر لیکن یہ ہے کہ یہ بہت آگے کی چیز تھی اس کے علاوہ یہ الگ جو ہے بچے اویلیویل بار سیل جن میں جو آپ کے سکرین پر پہلی بچی ہے یہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیمانڈ تھی نفعہ آزار باقی اس کی ڈیمانڈ جو ہے پینسٹھ اور اس کے علاوہ جو براؤن اور وائٹ موں میں اس کی ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ پینسٹھ آزار پر یہ ساری ڈیمانڈ تھی باقی ہے کہ بندہ بات کرتا ہے تو اس کے حساب سے پیسے ہو جاتے ہیں کم یا زیادہ جب بندہ لینے کے موٹ سو جاتا ہے تو پھر وہ پیسے آگے پیچے ہو جاتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو شوق والے بندے ہیں ان کے لیے ابھی جو ہے وہ قریداری کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی جو ہے بالکل ریڈ لتنے کچھ ہائے نہیں ہیں مناسب ریڈز ہیں کوئی اتنے زیادہ ریڈز نہیں ہیں تو ابھی اگر آپ قریداری کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فرق محسوس ہوگا ابھی لے کے بھی اگر آپ فارم پر ڈال لیں گے دو مہینے کے پندر پندر آزار کے حساب سے بھی دیں گے تو تیسے آزار پر آپ کو پڑھے گا ڈیڑھ لاکھ کا جانور لے کے اگر آپ تیسے آزار اس پر لگا دیں گے ایک اسی میں آپ کو جو جانور پڑھے گا وہ منڈی میں آپ کو ایسا جانور نہیں ملے گا تو جن کے بعد پیسے ہیں شوق رکھتے ہیں اور بارہ بھی گھر کے قریب ہے ریلائیبل ہے تو آپ لے کے ڈال دیں گے تو ٹینشن سے بچ جائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو مہنگائی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس دفعہ منڈی اور زیادہ ہائی ہونے والی ہے کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ہسے زیادہ ہائی تھی منڈی اینڈ میں جا کے کم ہوئی منڈی کیونکہ بارش وغیر ہوئی تھی خریدار پہنچ نہیں بایا لیکن یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال نہیں ہوتی نارمل صورتحال ہوتی ہے تو منڈی اس دفعہ بھی بہت ہائی جائے گی جانور بھی دیکھیں سلاب کی وجہ سے اس دفعہ کام آئے گا ایکپیکٹڈ یہ ہے یہ باقی اللہ کو جو منظور باقی ہے کہ جانور بچے بہت اچھا آئے بیٹھے اس کی بچے کی ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ بارہ تیرہ کی آراؤنڈ ہی تھی یہ خوبصورت بہت تھا بچہ لیکن ہیں سب چھوٹے چھوٹے وہ ہمارے میں بہت چھوٹے لیکن خوبصورت بچے جو لینا چاہے نارمل رینج کے وہ آرام سے اس کو لے سکتے ہیں باقی وہی کھیرے بچے میں نے آپ کو بتایا وہ آئے بیٹھے زفا جو ہے مال وہ جزاہ پر پلائی والا تھا قربانی والا نہیں تھا قربانی والا جانور ابھی لوگ جو ہے وہ منڈی میں نہیں لے رہے ہیں ہوپلی وہ رمضان کے بعد ہی لائیں گے اور ابھی وہ سب اسٹوک جمع ہو رہا ہے ہر جگہ اب رمضان کے بعد سے خریداری میں جو ہے نا وہ تیزی آ جائے گی اس سے یہ ہوگا ہے جو کھیرے بچے ہوں گے ان کے ریٹس میں نمائی کمی ہو جائے گی اور جو دو دات ہوں گے جو کہ اس قربانی پر لگیں گے ان کے ریٹس بڑھ جائیں گے تو یہ فرق ہوتا ہے رمضان کے بعد اب جو سمجھنے والے ہیں وہ دو دات جانور کی خریداری ابھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور کھیرے بچوں بہتنی وہ نہیں ہیں لیکن جب خریداری تیز ہو جائے گی قربانی دوہزار تیس کے لیے تو پھر وہ اگلے سال کے لیے یا اس سے اگلے سال کے لیے کھیرے بچے اٹھائیں گے کیونکہ ان کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو ان کے ریٹ بھی کم ہو جاتے ہیں تو یہ سب سمجھنے والی چیزوں ہوتی ہیں صحیح ہے باقی میرے چینل کو آئیس لائک سبسکرائب کریں علاقہ ہی اگر کوئی منڈی لگ رہی ہے آپ کی آپ میں بتائیں ہم وہ بھی کور کریں گے باقی اس زفہ دوہزار تیس کا سیزن پورا کور کرنا ہے جو کہ سرابوٹ منڈی کا ہوگا اور بھی دوسری منڈیاں سب کور کریں گے تو یہ سال ایکشائٹنگ ہونے والا ہے آپ لوگ ہمیں ہمارا ساتھ دینا ہے باقی یہ ہے کہ ہم آپ بلکل آپ کو کبریج دیتے رہیں گے جو کہ شوقین حضرات ہے ان کے لیے ہماری کبریج جاری رہی گی اور بس ہی سراب ہمارا ساتھ دیتے رہے گایس آج کے لیے اتنا ہی ہماری ویڈیو میں باقی اپنا خیال لکھے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد دکھئے گا تینکیو اللہ حافظ